دوستو اگر آپ بھی اپنے یوٹیوب کیریئر کو چمکانا چاہتے ہیں لائف ٹائم تک یوٹیوب سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آج کے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تین سال مجھے یوٹیوب پر ہو چکے ہیں بہت دن میں نے دیکھے کبھی یوٹیوب چینل پر ویوز آتے کبھی نہ آتے اور کبھی یوٹیوب چینل پر سبسکرابس بڑھتے کبھی نہ بڑھتے تو بہت دن دیکھے ہیں میں نے آج کی اس ویڈیو میں فائنلی اپنا سیکریٹ ٹریک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یوٹیوب چینل پر سبسکرابس بڑھانے کا یوٹیوب چینل پر ویوز بڑھانے کا اگر آپ ابھی بھی میرے چینل پر جا کر چیک کریں گے تو بہت سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جن میں لاکھوں میں ویوز آئے ہوئے ہیں اور اگر میرے سبسکرابس کی بات کریں تو وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سبسکرابس آپ کے سامنے ہی ہیں وہ مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فائنلی فرنس میری کوشش بھی ہے کہ میں آپ سبی کا چینل پرموٹ بھی کروں اگر آپ فری میں اپنے چینل چیک کروانا چاہتے ہیں پرموٹ کرانا چاہتے ہیں تو کومنٹ شیکشن میں اپنے چینل کا نیم ضرور لہیے گا یا تو اپنے چینل سے کومنٹ کر دیں تاکہ آپ کے چینل کا نیم میرے پاس پہنچائے تو پھر میں دیکھ کر آپ کا چینل فائنلی چیک کر پاؤں اور اس کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی کسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتا دوں گا کیا غلطی کر رہے ہیں آپ یا پھر ہو سکتا ہے ایک لائیو ویڈیو بناؤں گا جس میں جتنے بھی کومنٹس آئے ہوئے ہیں ان کی چینل چیک کر کے بتاؤں گا لائیو کیا کچھ غلطیاں کر رہے ہیں فائنلی باتیں بہت کر چکے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یوٹیوب چینل پر سبسکرابرز اور ویوز بڑھانے کی اس چینل سے پہلے بھی میرے دو تین چینل تھے جن میں میں سکسیسفل نہیں ہو پایا بس اس کا ریزن صرف ایک ہی ریزن تھا کہ مجھے یوٹیوب کے بارے میں اچھے طریقے سے جانکاری نہیں تھی نالج نہیں تھا دوستو سب سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر آئے ہو یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو اس کے بارے میں آپ پہلے اچھے طریقے سے نالج لیں اس طرح کام کیا جاتا ہے اس کی تین میں کنڈیشن کیا ہے یعنی کینے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو آپ فل جانکاری حاصل کریں یوٹیوب کے بارے میں اس کی ویڈیوز کیسے بنائی جاتی ہیں یوٹیوب پر ثمنیل کیسے لگایا جاتا ہے یعنی دوستو اگر آپ فل جانکاری حاصل کر لیتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں تو لائف میں آپ کو کہیں پر بھی پرابلم نہیں آئے گی ورنہ اگر آپ کے چینل پر سٹرائک آ گئی یا پھر وارننگ سٹرائک ایک بار آتی ہے اس کے بعد دوبارہ اگر پھر وارننگ سٹرائک آ جاتی ہے تو آپ کا چینل ہی ریلیٹ ہو جاتا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک چینل بنایا نیا چینل اور اچھے خاصے اس پر ویوز اور سبسکرابرز بھی بڑھ رہے تھے لیکن اس پر مجھے ایک وارننگ سٹرائک مل گئی اب جیسے ہی دوسری وارننگ سٹرائک آئی تو چینل ہی اٹھ جائے گا اس کا بھی مجھے بہت افسوس ملا بہت افسوس لگا تو گائز آپ سے کہنے کا مقصد یہی ہے آپ یوٹیوب کے بارے میں اچھے طریقے سے ناللج حاصل کریں پھر آپ کا چینل گروہ ہونے میں ویڈیوز وائرل ہونے میں کہیں پر بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا فیلحال میں آپ کو اگر سیکریٹ ٹرک کے بارے میں بتاؤں تو گائز اگر آپ اپنے یوٹیوب پر سبسکرابرز بڑھانا چاہتے ہیں ویوز بڑھانا چاہتے ہیں تو کیول ایک ہی ٹرک ہے وہ ہے آپ کی ویڈیو اگر آپ اچھے طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں اچھا ناللج دے رہے ہیں ویڈیو میں تو لوگوں کو ایٹومیٹکلی آپ پر انٹریسٹ ہوگا لوگ آپ کو چاہیں گے آپ کی ویڈیوز کا انتظار کریں گے جو کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اچھی چیز اگر آپ پروائیڈ کرو گے تو لوگ آپ کا انتظار کریں گے اور بس آپ کی ویڈیو کو فل واج کریں گے اور جس ویڈیو کو فل واج کیا جائے وہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے اس میں لاکھوں میں ویوز آتے ہیں اور اگر کیول آپ کی ویڈیوز پر لاکھوں میں ویوز آ گئے تو پھر کیا ہوگا آپ کے چینل پر سبسکرابرز تو لاکھوں میں آر ریڈی بڑھیں گے ہی اور آپ کا چینل ایک بہت بڑا پروفیشنل چینل بن جائے گا اور جس سے آپ کو ارننگ بھی زیادہ ہوگی نہ جانے میری باتیں آپ کو کیسی لگتی ہوں گی کومنٹ کر کے بتائیے گا فیلحال ابھی میں بس شروعات ہی کر رہا ہوں اس سے پہلے ویڈیوز تو بہت بنا چکا ہوں کچھ جو ہے گرین سکرین کی ویڈیوز تھی لیکن آپ نے غریب سے سٹوڈیو میں بیٹھ کر میں نے سوچا آپ کیوں نہ حرام سے بات کی جائے تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی کوئی بھی ہیلپ ہو تو ضرور کرنے کی کوشش کروں گا کومنٹ کر کے مجھے بتایا کریں ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی منزل ہو کوئی بھی سفر ہو کوئی بھی راستہ ہو ہیلپ کرنے سے ہی آگے بڑھ پائیں گے لیکن نہیں تو کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے تو چلیے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی